اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فاریکس کے اندر آج ایک بہتی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ مجھے امید ہے اس بات کی کہ آج کی جو ویڈیو ہے آج کی جو انفارمیشن ہے یہ آپ کے ٹریڈنگ کے اندر پرافٹ میں اہم کردار ادا کرے گی کوشش کروں گا کہ ویڈیو کو کم سے کم وقت کے اندر میں ختم کر سکوں لیکن ایک چیز میں آج ایڈ کر دیتا ہوں کہ آپ کو پانچ سگنلز دیئے گئے ہیں ہفتہ اور اتوار کے دن ان پانچ سگنلز پہ کام کر لیں ایک ہفتہ دو ہفتہ کے لیے آپ چھوڑ دیں انشاءاللہ آپ کو جو ریزلٹ ملے گا بہت ہی اچھا ملے گا ویسے اکثر دوستوں کا یہ شکوہ رہتا ہے اور ان کا یہ شکوہ ہے بھی ٹھیک کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کس ٹائم پہ سگنلز آنے ہوتے ہیں تو ہماری تنی فاریکس جو اپنے آون سگنلز ہیں ان جیس سگنلز ہفتے کو بھی آتے ہیں اتوار کو بھی آتے ہیں رات کو بھی آتے ہیں دن کو بھی آتے ہیں تو ہفتہ یا اتوار کو جس وقت آتے ہیں اس وقت مارکیٹ اپنی جگہ پہ ٹھہری ہوئی ہوتی ہے تو اس وقت بے شک یہ صبح سے لے کریں یہ شام کو دیکھیں جس وقت مرضی دیکھ لیں سموار والے دن جب صبح مارکیٹ اوپن ہوگی تو اس وقت لگا سکتے ہیں آج سموار کا دن ہے صبح صبح کا وقت ہے تو میں پانچ سگنلز آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہ سب سے پہلے آپ نے تنی فاریکس ڈاٹ کام میں آنا ہے اور سگنلز میں تنی فاریکس سگنلز ان سگنلز میں آپ آئیں اور آپ کو پانچ سگنلز ملیں گے ان پانچ سگنلز کے اندر آپ نے ٹریڈ لگا لیں اس طریقے سے جس طریقے سے یہ تنی فاریکس سگنلز ٹریک دی گئی ہے اور پانچ سگنلز آپ لگا لیں انشاءاللہ آپ کو بہت 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 زیادہ اچھا ریزالٹ ملے گا لانگ ٹرر میں سگنلز ہیں لیکن ایک چیز کہ اکثر دوست سوال کرتے ہیں کہ یہ سگنلز کیسے بنتے ہیں آج میں اپنے سگنلز کا تو نہیں بتا سکتا یہ ایک لمبی کہانی ہے ہم مختلف چیزیں دیکھتے ہیں لیکن ایک سگنل سرویسز ایک ٹیکنیکل انڈ اف ہنڈ امنٹل انیلائیسز مارکیٹ میں اتنے خوبصورت سگنلز بیس پپ ایس ایل اور اسی اسی پپ سو سو ڈیڈڈڈ سو پپ میں نے ٹیک پروفٹ دیکھا ہے مارکیٹ اپ جائے گی کیوں جائے گی مارکیٹ ڈاؤن آئے گی کیوں آئے گی ہر چیز کی انفارمیشن آپ لوگوں کے سامنے ہوگی بہت مزے کی چیز ہے سب سے پہلے اس کے لیے آپ نے جانا ہے www.tenniforex.com میں اس کے لیے میں ایک چیز آپ کو اور ایڈ کر دیتا ہوں ہماری یہ ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ فار ایکس کو آپ کے لیے آسان سے آسان تر بنایا جائے تو اس کے لیے میں آپ کو نئے سیرے سے دیتا ہوں یہ تنیفار ایکس ڈاٹ کام سائٹ اوپن ہو گئی اس سائٹ میں ہم نے سگنلز کی جگہ ایک چیز ایڈ کر دی ہے ابھی دیکھیں سگنلز پہ تھے تو پہلے تنیفار ایکس سگنلز تھے لائیفار ایکس سگنلز تھے اب سپیشل فار ایکس سگنلز آ چکے ہیں آپ نے تنیفار ایکس سگنلز جو ہیں یہ ہمارے اپنے ہوتے ہیں جو میری اپنی ٹریڈز ہوتی ہیں جو ہمارے پلیٹ فارم کے جو مشترک کا ٹریڈز ہوتی ہیں وہ ٹریڈز آپ لوگوں کو ہم دیتے ہیں اور اگر ان کو آپ ٹھیک طریقے سے عمل کریں تو مہینے کا دو ہزار تین ہزار پپ آپ کا مسئلہ نہیں بنے گا لیکن کم سے کم ایک ہزار پپ انشاءاللہ کنفرم آپ کو ملے گا لیکن لائیفار ایکس سگنلز یو سپیشل فار ایکس سگنلز اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سپیشل فار ایکس سگنلز پہ آپ کلک کریں گے اس طرح پہ آپ کو ایک ایڈ میں فار ایکس فری لائیفار ایکس سپیشل سگنلز ٹیکنیکل اینڈ فنڈیمنٹل اینالیسز اینالیسز اس پہ کلک کریں گے ایک نیو ٹیب اوپن ہو جائے گا اصل میں یہ جو سگنلز ہیں یہ ہمارے اپنے نہیں ہیں ہمارے سگنلز جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہوئے کہ ہمارے جتنے بھی سگنلز ہیں وہ سارے کے سارے تنیر کی سگنلز میں آئیں گے یہ ایف بی ایس کمپنی کی سگنلز ہیں اب بھی دیکھیں اس جگہ پہ چار چیزیں موجود ہیں آپ لوگوں کے سامنے ایک ہے ٹریڈ سگنلز ایک ہے ٹیکنیکل اینالیسز ایک ہے فنڈمنٹل اینالیسز اگر ان تین چیزوں پہ آپ کی دسترس ہو گئی تو آپ وار ایکس کے اندر ناکام کبھی بھی نہیں ہوں گے اب بھی دیکھیں اس جگہ پہ آل آ گیا اس جگہ پہ جی بی پی یو ایس ڈی اس کے بارے میں انفارمیشن دی گئی ہے یورو یو ایس ڈی بورز گوئنگ ٹو ٹیسٹ نیکس ریزیسٹنس آپ ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں آج پندرہ تاریخ ہے پندرہ کا سگنل آج پندرہ تاریخ ہے پندرہ کی انفارمیشن ٹریڈ سگنلز پہ جاتے ہیں تو ٹریڈ سگنلز پہ آج میں کوئی دیکھتا ہوں کون سا سگنل ہے ای ڈی بی پی بارہ تاریخ کو سگنلز آیا ہوا تھا اب دیکھیں سگنلز تو آیا ہوا تھا اس کے اندر دیکھیں مارکیٹ جس ٹائم پہ تھی یہ ساری آپ ایڈوکیشن پڑھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ بائی جائے گی تو کیوں جائے گی سیل آئے گی تو کیوں آئے گی آپ دیکھیں جس وقت مارکیٹ تھی اس وقت مارکیٹ تھی 0.8895 پہ انہوں نے اپنے انالیسز کیے اور انہوں نے کہا کہ مارکیٹ اگر بائی میں گئی تو 0.8925 پہ آپ بائی سٹاب لگا لیں اسل 0.8870 پہ لگا لیں جو اسل تقریباً آپ کا بنتا ہے ٹی پی ون آپ لگا لیں 0.915 0.9015 پہلے ٹیک پروفٹ آپ کا بنتا ہے 90 پیپ کا ٹی پی ٹو 0.9070 ٹی پی ٹو اس کے حساب سے تقریباً ایک سو پچیس ستر پینتالیس ڈیڑھ سو پیپ ٹی پی بنتا اگر مارکیٹ ڈاؤن آئے گی تو اس لگا پہ 0.8810 پہ آئے گی اسل 865 پہ لگانا ہے ٹوٹل پچپن پیپ کا اسل اور ٹی پی ون ستاسی سو دس ایک سو پیپ کا ٹی پی ٹو چوراسی سو پچاس ٹی پی پو تو بے شمار بہت لمبا ہو گیا تو بہت اچھے سگنلز ہیں اس کے علاوہ آپ مختلف دیکھ سکتے ہیں بارہ کو آیا تھا بارہ کو آیا تھا یورو یو ایس ڈی کا یورو یو ایس ڈی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ بارہ تاریخ کو اس نے کیا کیا یہ کہتا ہے 0.2125 پہ بائی کریں اسل کریں اسل لگا ایک اسل دو ہزار ستر پہ ٹوٹل جو اسل بنتا تھا وہ تقریباً 30 جمعہ پچیس پچپن پیپ کا اسل بنتا تھا اور ٹی پی ون بنتا ہے ایک اسلیہ بائی سو چالیس آپ بات سنیں ایک اسلیہ ایک اسلیہ بائی سو چالیس پہ آپ کا ٹیک پروفٹ ون ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو پہلے ٹی پی ہے وہ ایک سو پندرہ پیپ کا ہے ٹی پی ٹو اور بھی لمبا ہے ٹی پی ٹو اور بھی آگے ہیں اور اس ٹائم جو مارکیٹ ہے سوری فار ایکس فیکٹی کیا ہو گیا اس ٹائم یورو یو ایش ڈی کی جو مارکیٹ ہے وہ ایک اشریہ بائی سو دو پہ ہے اور میرے حساب سے اس نے ایک اشریہ بائی سو پینٹالیس کو ٹچ کیا ہے اور ٹی پی ون اس نے ہٹ کر دیا ہے بہت ہی پروفٹیبل سگنلز آپ کہہ سکتے ہیں بہت ہی مناسب احسل ہے اور بہت ہی اچھا ٹیک پروفٹ ہے یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو ان سگنلز میں آپ کو ملے گی تو میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ ان سگنلز کے بارے میں آپ نے لازمی لازمی آپ نے ان کو دیکھنا ہے ڈیلی دیکھیں بہت شارٹر میں اور دوسرا ان سگنلز کے لیے میں ایک چیز آپ کو بتا دیتا ہوں جو سب سے کام کی چیز ہیں وہ یہ کہ ابھی دیکھیں بارہ تاریخ کو یو ایش ڈی جے پی وائی گیارہ تاریخ کچھ سگنلز آیا ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا اس نے مارکیز ایک سو گیارہ شریعہ سیونٹی فائی پہ تھی تو انہوں نے کہا تھا اگر ایک سو بارہ شریعہ اسی پہ جاتی ہے تو بائی لگائیں ورنہ نہ لگائیں ابھی دیکھیں انہوں نے کیوں کہا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ اپ جائے گی تو کیوں جائے گی سیل آئے گی تو کیوں آئے گی مارکیٹ میں فنڈیمنٹل اثرات ہوں گے فائر مارکیٹ میں ٹیکنیکل انیلائیسز ہوں گے پرائیس ایکشن ہوگی کس چیز کی وجہ سے مارکیٹ اپ یا ڈاؤن آئے گی تو یہ بہت بہت ہی اچھی چیز ہے جس میں آپ کو انفارمیشن بڑھے گی اس کے علاوہ ادھر آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں ٹیکنیکل انیلائیسز تو جی بی پی جو ایس ڈی یہ پندرہ تاریخ آج ہی آیا ہوا ہے تو اس حوالے سے آپ ان کے دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ اس ٹائم ایک اشریہ سنتی سو ستائیس پہ ہے سوری ایک اشریہ سنتی سو ستائیس پہ ہے تو انہوں نے اپنا ٹیکنیکل انیلائیسز دی ہیں کہ کس طریقے سے مارکیٹ اپ جائے گی یا ڈاؤن آئے گی اور ریجسنس ہے ایک اشریہ سنتی سو پینسٹ پہ اور ان کا خیال یہ ہے کہ بہت جلد یہ ایک اشریہ سنتی سو پینسٹ پہ آئے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ ایک بار اون پر جائے گی اور اون پر جانے کے بعد پھر نیچے آئے گی سپورٹ سے ریجسنس سے مارکیٹ ٹکر آئے گی اور پھر جا کر مارکیٹ دوبارہ سپورٹ پہ آئے گی اور اس ٹائم پہ یہ جو چارٹ ہے ایچ فور کا اس حساب سے یہ ایک اشریہ چھتی سو پینسٹ پہ آئے گی ایچ اون کے چارٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ ایک اشریہ اٹھ سو چالیس پہ جائے گی اور انہوں نے اپنے ریجسنس مدب جو ان کے ٹیکنیکل انالیسز ہیں وہ انہوں نے بتا دی ہیں اے یو ائر یو ایس ڈی انہوں نے کہا ہے کہ مارکیٹ ایک بار ایک اشریہ بائس سو اک آن پہ جائے گی اور پھر جا کر مارکیٹ ایک اشریہ اکیس سو چالیس پہ آئے گی تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے آپ کے ایڈوکیشن بڑھے گا اور اس جگہ آپ ان کے لئے جو سپیشل اکاؤنٹ ہوتا ہے سگنلز کے لئے ویسے تو آپ ہر میں کام کر سکتے ہیں میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ کس میں کام کریں لیکن سگنلز کے لئے ان کا جو اکاؤنٹ ہے یہ سائیڈ پہ ہے اس جگہ پہ آپ نے جو اکاؤنٹ اوپن کر لینا وہ سٹینڈر کر لینا ہے اور سٹینڈر اکاؤنٹ کر کے نیم اور یہ میں لکھنا ہے اور اس جگہ سے اکاؤنٹ اوپن کریں گے تو یہ ایک سپیشل قسم کا آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا سگنلز کے حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی اچھے اکاؤنٹ ہے تو آپ کو ضرورت نہیں آپ ادھر سے ان کے دیکھیں اور ان کا آپ ادھر سے بے شک ان کا کاپی کرتے جائیں یہ بھی آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد فنڈیمنٹل انالیسز ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں بارہ تاریخ ایو ڈی یو ایس ڈی کی تھی اس میں یو ایس ڈی کا ایک نیوز بھی تھی تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ گولڈ ابھی دیکھیں گیارہ تاریخ کو گولڈ کے حوالے سے انہوں نے اپنا بتایا تھا کہ نیوز میں کیا ہے تیرہ سو بیس پہ تھی تو انہوں نے اپنا سارا پوائنٹ آف یو بتایا ہے کہ مارکیٹ اپ کیوں جائے گی یا ڈاؤن کیوں جائے گی غلط ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہتا غلط نہیں ہوتے لیکن یہ دیکھا کریں انشاءاللہ آپ کے لئے بہت ہی پروفٹیبل ہوں گے پھر میں آپ سے کہتا ہوں تنیو فار ایکس ڈاٹ کام میں آپ نے جانا ہے اور سگنلز کے اندروں پر سگنلز اور سپیشل فار ایکس سگنلز پر کلک کریں گے تو ایک پوسٹ آپ کی اوپن ہو جائے گی اس پوسٹ کے لئے آپ نے نیچے کلک کرنا ہے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس میں آپ کو نہیں مل رہے تو اس جگہ پر فری فار ایکس سگنلز ٹیکنیکل اینڈ فنڈیمنٹل یہ آپ ادھر سارچ میں سارچ کر سکتے ہیں تو آپ یہ سارچ کے اندر بھی تقریباً پہلے نمبر پر آپ کو یہ پوسٹ مل جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلے نمبر پر پوسٹ مل گئی اور اس پوسٹ کو آپ اوپن کر کے اس جگہ سے بھی لنک دے سکتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں اس جگہ پر کلک کریں گے تو آپ کا نیو پیج اوپن ہو جائے گا اس پیج پر آپ یہ ساری انفارمیشن لے سکتے ہیں اور بہت مزے کی چیز ہے بہت کام کی سگنلز ہیں میں نے وہ سگنلز بھی دیکھیں ٹوٹل بیس بیس پیپ کا اصل بنتا ہے اور واقعی ٹیک پروفٹ بہت زیادہ ٹی پی بنتا ہے ٹی پی بہت زیادہ لگایا جاتا ہے ٹی پی ٹو بھی لگایا جاتا ہے سگنلز کو کیسے فالو کرنے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ کو ایک ویڈیو آلیڈی دی جا چکی ہے آپ نے دیکھ سگنلز میں آنا ہے اور سگنلز کو لگانے کا جو طریقہ ہے وہ تیل کر بھی آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں اس حوالے سے اگر کوئی بھی کوئی بھی کوئیسٹن آپ کا ہوتا ہے آپ ہم سے کنٹیکٹ کر لیں ایف بی ایس کی بہت ہی اچھی سرویس ہے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی بھی سرویس ہے وہ آپ کو آسان بنا کر پیش کی جائے آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کے ایک پروفٹ کے اندر اہم قدم ثابت ہوگی تو اجازت دیجئے دعوں میں لازم اجازت رکھئے کومنٹس لائک آپ کا حق بنتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فار ایکس کے اندر یہ ویڈیو آپ کے کام کی ہے یہ محنت کے لئے آپ کو پسند ہے تو لائک کریں اگر آپ کو نہیں پسند تو بالکل لائک نہ کریں اگر آپ کو پسند ہے ہماری سرویسے سے آپ مطمئن ہیں تو آپ لازمی کومنٹ بھی کریں اور لائک بھی کریں کل تک اجازت دیجئے انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ ایک نیو انفارمیشن کے ساتھ یا کسی بھی سٹوریٹیجے کے ساتھ فار ایکس میں ایک نیو ٹیٹوریل کے ساتھ آپ لوگوں کے ملقات ہوگی اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ